فلاں کو اللہ رب العزت نے فلاں چیز سے نوازا ہے مجھے نہیں نوازا فلاں کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے فلاں کا کاروبار اروج پہ چل رہا ہے میرے ساتھ ہی یہ معاملات کیوں ہو رہا ہے محترم بھائی اگر اس بندے کو اللہ رب العزت نے کسی چیز میں زیادہ کیا ہے تو یقیناً آپ کو بھی کسی چیز میں زیادہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا نظر احدکم جب تم میں سے کوئی دیکھے کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کو فضیلت دی گئی کوئی اچھائیاں اس کو دنیا کے اندر زیادہ دی گئی ہو فل مال مال کی لحاظ سے والخلق اور حسن کے حساب سے صورت کی لحاظ سے اگر اس کو کوئی چیز زیادہ دی گئی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے فلینظر تو وہ دیکھے ایسے شخص کی جانب دیکھے جس سے یہ بہتر ہے اور وہ اس سے کم تر ہے تو یقینا ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے اور اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد اور بغض سے محفوظ فرمائے اور اس چیز کو اپنانے کی توفیق دے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے جزاکو باللہ خیر